دنیا کی زندگی کے تمام ایش و آرام کل قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لائے جائے گا جنہوں نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی کبھی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی چین و سکون سے زندگی گزری ہوگی لمحہ بھر کے لیے جہنم میں ایک ڈوبکی لگائی جائے گی اور جہنم کی آگ میں جب ایک ڈوبکی لگائی جائے گی تو ایک جہنم کی ایک ڈوبکی دنیا کے سارے ایش و آرام کو بھولا دے گی اور کرنے کی بات ہے جو جہنم کی ایک ڈوبکی دنیا کے سارے ایش و آرام کو بھولا دے اس شخص کا کیا حال ہوگا اسے جہنم ہی میں رہنا ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے حدیث وَعَنَنَسِ بِنِ مَالِكِنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ قَال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُعْتَى بِعَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنِيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً ثُمَّ يُقَادُ اللَّهُ يَبْنَ آدَمْ هَلَ رَعَيْتَ خَيْرًا قَدْ هَلْ مَنْ رَبِكَ نَائِمٌ قَدْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي وَيُعْتَى بِعَشَدِّ النَّارِ بُعْسَنْ فِي الدُّنِيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُقَال يَبْنَ آدَمْ هَلَ رَعَيْتَ بُعْسَنْ قَدْ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَدْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا مَرَّ بِي بُعْسٌ قَدْ وَلَا رَعَيْتُ شِدَّةً قَدْ رَوَاهُ مُسْلِمْ فِي كِتَابِ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ مسلم شریف کی حدیث ہے عجیب حدیث ہے دنیاوی آرام کو جو لوگ آخری آرام سمجھتے ہیں آخرت کے تعلق سے بھولے بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کو یہ حدیث بار بار پڑھنی چاہیے بار بار سننی چاہیے کہتے ہیں کہ اللہ کیون رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک جہنمی کو لایا جائے گا جن کی دنیاوی زندگی عیش میں گزری ہوگی آرام میں گزری ہوگی سکون میں گزری ہوگی چین میں گزری ہوگی اتمنان میں گزری ہوگی دنیا میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی لایا جائے گا جہنم کی ایک ڈوبکی لگائی جائے گی ایک مرتبہ جہنم میں ڈال کر اٹھا لیا جائے گا پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی کیا دنیا میں تم نے کبھی کوئی آرام پایا تھا سکون پایا تھا وہ شخص جن کی مکمل دنیاوی زندگی آرام میں گزری ہوگی عیش میں گزری ہوگی جہنم کی ایک ڈبکی کھانے کے بعد کہے گا پروردگارہ اللہ کی قسم میرے دنیا کی زندگی مصیبت میں گزری ہے پریشانی میں گزری ہے بے چینی میں گزری ہے بے قراری میں گزری ہے میں نے دنیا میں کبھی سکون کو نہیں دیکھا ہے میں نے دنیا میں کبھی بھی چین کو نہیں دیکھا ہے میں نے دنیا میں کبھی بھی اتمنان کو نہیں دیکھا ہے حالانکہ یہ وہ شخص ہوگا جن کی دنیاوی زندگی آرام میں گزری ہوگی قرآن و حدیث کے خلاف گزری ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم کی نہ فرمانی کرتے ہوئے گزری ہوگی جہنم کی ایک دب کی دنیا کے سارے آرام کو بھلا دے گی وَيُوتَا بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوْسَن فِي الدُّنْيَا مِنَ حَدِلْ جَنَّم ایک اور شخص کو لائے جائے گا جن کی دنیاوی زندگی مصیبتوں میں گزری ہوگی پریشانیوں میں گزری ہوگی بے چینیوں میں گزری ہوگی بے قراریوں میں گزری ہوگی رات کا کھانا ہے تو صبح کا کھانا نصیب نہیں صبح کا کھانا ہے تو دوپہر کا کھانا نصیب نہیں دوپہر کا کھانا ہے تو رات کا کھانا نصیب نہیں پہننے کے لئے سے اسی کپڑا نہیں دنیاوی مصیبتیں برداشت کر کے ان کی دنیاوی زندگی گزری ہوگی لیکن شریعت کا دامن نہیں چھوڑا ہوگا طریقہ رسول کو اپنی زندگی سے نہیں جانے دیا ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزری ہوگی اور طریقہ رسول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی ساری پریشانیوں کو اپنا لیا ہوگا لیکن طریقہ رسول کو نہیں چھوڑا ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار کر کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی ایک ڈبکی لگا کر کے اسے جنت سے نکالا جائے گا کہا جائے گا پھر پوچھا جائے گا یابن آدم حل رعائیتا حل رعائیتا شدتا قط حل مر ربی کا موسن قط کہ اے آدم کی اولاد بتا تو جو دنیا کی زندگی گزار کر کے آیا ہے کیا تم نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ کو دیکھا تھا کبھی بے چینی کو دیکھا تھا کبھی بے قراری کو دیکھا تھا کبھی مصیبت کو دیکھا تھا کبھی پریشانی جہلی تھی وہ شخص جن کی دنیاوی زندگی مصیبتوں ہی میں گزری ہوگی پریشانی ہی میں گزری ہوگی بیچینی ہی میں گزری ہوگی جنت کی ایک ڈبکی کھانے کے بعد دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا اور قسم کھا کے کہے گا لا والا یاربین اللہ کی قسم میری دنیاوی زندگی بیچینی میں نہیں گزری ہے بلکہ میری دنیاوی زندگی عیش میں گزری ہے آرام میں گزری ہے اتمنان میں گزری ہے میں نے دنیا میں کبھی بھی بیچینی کو نہیں دیکھا ہے میں نے دنیا میں کبھی بھی مصیبت کو نہیں دیکھا ہے حالانکہ یہ وہ شخص ہوگا جن کی دنیاوی زندگی مصیبتوں میں گزری ہوگی پریشانیوں میں گزری ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں